ناظرین اگر آپ کبھی غور کریں کہ اللہ نے مجھے کیا کیا نعمتیں دی ہیں اور نعمتیں کیوں دی ہیں تو آپ اس بارے میں اگر تصور کرنا چاہیں گے کہ کیا کیا نعمتیں اللہ نے دی ہیں آپ احسان نہیں کر سکتے شمار نہیں کر سکتے اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر انڈیل دی ہیں ایک آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے صرف تین نعمتوں کا ذکر کیا اللہ نے کیا کہا اے لوگو ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹوں سے پیدا کیا ہم سب لوگ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں اور جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہمیں کچھ بھی پتا نہیں تھا ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم تھا ہم کہاں ہیں کیا کھا رہے ہیں کیا نہیں کھا رہے ہیں کیا کمانا ہے کیا کھانا کچھ بھی نہیں معلوم تھا ہمیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا بندے کہ اے بندے میں نے تجھے عطا کیا ہوں کان ناظرین اکرام آپ میری باتیں سن رہے ہیں اللہ نے کان جو ہمیں عطا کیا ہے کتنی عظیم نیامت ہے لیکن اس نیامت کے بارے میں اگر آپ کسی سے پوچھا جائے کہ آپ اتنی عظیم نیامت لے کر کے اس دنیا میں رہ رہے ہیں پھر بھی اللہ کے ناشکری کرتے ہیں وَجَعْلَ لَكُمُ السَّمَعَةُ میں نے تمہیں عطا کیا ہے کان وَالْعَبْصَارَةُ ناظرین آپ مجھے دیکھ رہے ہیں آنکھ اللہ رب العزت نے آنکھیں دی وَالْعَفْئِدَ ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دل عطا فرمایا ہے کیوں یہ نیامتیں دی ہیں نیامتوں کے دینے کا مقصد گناہ کرنا نہیں کہ ایک بندہ کان کے ذریعے سے گانے سنے کان کے ذریعے سے غیبت سنے کان کے ذریعے سے دن رات کان میں ایف ایم لگا کر کے بیٹھا نہیں کان اللہ رب العزت نے اس لئے دیا ہے تاکہ ایک بندہ اس کے ذریعے سے اچھی باتیں سنے اور اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ پیدا کرے وَالْعَبْصَارَ اللہ نے کہا بندے میں نے تجھے آنکھ ہتا کیا ہے دن رات بیٹھ کر کے گندی چیزیں دیکھنے کے لیے اجنبی عورتوں کو دیکھنے کے لیے نہیں وَالْعَبْصَارَ اللہ کی اتنی ساری جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں کو دیکھ کر کے زمین آسمان سورة چاند ہوا پانی یہ تمام چیزیں بندہ دیکھ کر کے اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر کے ایمان لائے عَبْصَارَ وَالْعَفْئِدَ بندے تجھے میں نے دل دیا ہے تاکہ تو کان سے سننے کے بعد اس کے بارے میں غور کر اس کے بارے میں سن اور سننے کیونکہ ایک انسان جب سنے گا ہی نہیں تو مانے گا کہاں سے کئی سارے لوگوں کے اندر سننے کا مادہ نہیں پا جاتا ہے وہ کیا کہتے ہیں ہم آپ کی بات سنیں گے ہی نہیں جب تک وہ سنتے نہیں ہیں ان کی زندگی میں اصلاح بھی نہیں آتی اخیر میں اللہ رب العزت نے کہا بندے یہ تینوں نعمتیں میں نے تجھے اسی لئے دیا ہے لَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ شاید کی تو اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے آپ خود سوچیں ناظرین کہ آپ سب کے پاس یہ نعمتیں ہیں ہم سب لوگوں کے پاس یہ نعمتیں ہیں ہماری یہ نعمت کا استعمال کہاں ہو رہا ہے اللہ کی فرما برداری میں یا اللہ کی نافرمانی میں اللہ کی شکر گزاری میں یا اللہ تبارک و تعالی کی ناشکری میں اگر اللہ کی فرما برداری میں ہم استعمال کر رہے ہیں تب تو ٹھیک ہے اگر ہم اللہ کی ناشکری میں استعمال کر رہے ہیں آپ یاد رکھیں گناہ کا کام کر رہے ہیں وہی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بندے کے پاس اللہ نے نعمتیں دی ہیں ہزار و کرون روپی کی نعمتیں لے کر گھوم رہے لیکن ان نعمتوں کا استعمال اللہ کی شکر گزاری میں نہیں کرتا ہے اللہ کی نافرمانی میں کرتا ہے گناہ کے کاموں میں کرتا ہے